اسلام علیکم فرمز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب چیک ہوں گے ہم جا رہے ہیں نملی وارٹر فال کی طرف مری نتیا گلی کا ویدر بہت خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی تھی کہ ہمیں سٹیک کرنا پڑا تھا جب ہم ناشتے کیلئے جا رہے تھے تو ہمیں تھوڑی دیر رکھنا پڑا کیونکہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی اور رستے میں ہمیں ملے بندر اس کو بندر پوائنٹ کہا جاتا ہے میری بھانجی بسکٹ لے کے گاڑ سے باہر آئی تو یہ بندر ایک دم سے اس کے آگے پیچھے اور وہ ڈر گئی خیر ہم نے بسکٹ اور بنانا کھلانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ چل پڑے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہے اور وہاں پہ ہم نے جا کے ایک ناشتہ کیا اور ناشتہ لیٹرلی بہت ہی گندہ تھا میں رکمنٹ نہیں کر رہی اس کو اور میں نے اس کو منشن بھی نہیں کیا اس پوائنٹ کو بہت گندہ ناشتہ تھا تھوڑا سا موسم فریش ہوا بارش رکی تو ہم لوگ دوبارہ چل پڑے ہیں یہ نملی وار ہوتر فال کا رستہ ہے رستہ تھوڑا سا خستہ خال ہے لیکن یہاں گاڑیاں چاہ سکتی ہیں یہ ریسٹرون بنا ہوا ہے ایک چھوٹا سا ہوتیل ہے ہوتیل کے بیچ میں سے بھی ایک رستہ جاتا ہے تو ہم پہلے یہ رستہ چوز کر چکے تھے جب ہم واپس آئے تو میں پتا لگا کہ ایک پیچھے کی طرف بھی رستہ ہے وہ تھوڑا سا کم تھا ہم یہ رستہ چوز کر چکے تھے یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے پوائنٹ بنایا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھیں جائے کہہ رہے ہیں تق تھوڑا سا پندرہ منٹ لگ گئے اور موسٹ یہ بندر ایک دم سے نیچے آئے تو ہم لوگ رک گئے کیونکہ بچے تھے ساتھ میں سننے میں آیا کہ کبھی کبھی اٹیک کر دیتے ہیں تو ہم نے دو تین منٹ رکنے کا تھوڑا سا فیصلہ کیا تھا سو ہم رکے اس کے بعد ہم چل پڑے کہتے ہیں کہ سم ٹائم منسل سے زیادہ خوبصورت رستے ہوتے ہیں یہ جو لائن ہے نا یہ بلکل اس پر سوٹ کر لیا کیونکہ اس کے رستہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن بہت خوبصورت ہے ہر د دو منٹ کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی سی واتر فال آ رہی تھی اوپر سے ہی پانی آ رہا ہے اس کے رستے تھوڑے سے جو اس کے رستے میں پتھر ہیں وہ نکیلے آپ پوش کریں کہ آپ جب بھی آئیں یہاں پر تو کس سول والے شوز پہن کریں میکنز ایک دو ٹوریسٹ تھے جو وہاں پر تھے ان کے پاؤں پر یہ نکیلے پتھر لگے تھے تو ہم نے تو بہت انجوئے کیا آپ بھی آئیں دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ دس منٹ کی ہائیکنگ ہمیں پندرہ منٹ میں پڑی وہ بھی ان بہترما کی وجہ سے اسے بہت چھوک ہے ایڈونچر کرتی ہے یہ اسے پہاڑ چرنے کا بہت چھوک ہے میں نے بہت انجوئے کیا میں اسے ریکمنڈ کروں گی کہ آپ بھی یہاں آئیں اور دیکھیں بہت ہی پیارا ہے ایک چلی یہ اوپر ایک واتر فال تھی وہ ڈبل لیڈ میں گی رہی تھی تو میرے بھائی نے مجھا کہ ان نے وہ واتر فال دیکھی ہوئی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ نیچے بیتنا خوبصورت سا نظارہ ہے وہ نہیں آ رہے تھے بڑ پھر ہماری وجہ سے انہیں آنا پڑا کیونکہ میں کہہ رہی تھی میں نیچے سے دیکھ رہا ہوں گی تو پھر کہتا ہے نیچے دیکھنے والی ہے مجھے لگا کہ صرف واتر فال اوپر ہی ہے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ نیچے کی طرف بھی ایک واتر فال ہے اسے کے ساتھ ہی نیچے کی طرف پانی جا رہا ہے تو لوگ وہاں بھر بھی تھے وہاں بھر بھی بہت سے ٹوریسٹ تھے نیچے لیکن رستہ اس کا خراب تھا تھوڑا سا سلپلی تھا اور بارڈ سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی ویرہ سے ہمیں واپس جانا ہی مناسب سمجھا بچے نہیں ہوتے تو ہم لوگ شاید نیچے بھی چلے جاتے لیکن بچوں کی وجہ سے پھر ہمیں واپس جانا پڑا اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں آپ سے کہوں گی کہ یہاں آئیں اور اسے وزٹ کریں اوکی اللہ حافظ بھائے ملتے ہیں نیکس بلوگ